مدبردیش کے گوالیر میں ایک سنسری کھیٹ چوری اور توڑھوڑ کا معاملہ سامنے آیا جہاں پر شرم نیالے کے تالے توڑنے کے ساتھ ہی توڑھوڑ کی گھٹنا سامنے آئی اگیاد بدماشوں نے فائلنے چوری کرنے کے پیراس کے دوران نیالے پرسر میں توڑھوڑ بھی کی گھٹنا کی شکایت پولیس سے کی گئی ہے پولیس سے چوری کے پریاس اس کے ساتھ توڑھوڑ کرنے والے بدماشوں کی تلاش میں ہیں دراصل یہ پورا معاملہ گوالیر کے موتی محل کے شرم نیالے کا ہے یہاں دیر رات تے ایک بدماش نے شرم نیالے کے نیائی تھی شکے کمرے کا دروازہ توڑا اور فائلوں کی چوری کرنے کا پریاس گیا لیکن جب کچھ ہاتھ نہیں لگا پاس میں بنے ریکارڈ روم کے دروازے کاچ توڑنے کے بعد ریکارڈ فائل چورانے کا پریاس گیا اس گھٹنا کو لیکر لیبر کوٹ بار اسوسییشن کے ادکش بھگوان بیسنہ استانی پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ پرشاسن میں سرکشہ کے انتظام کیے جائیں پولیس شام اور رات کے وقت پیٹرولنگ شروع کرے اور تاکہ ایسی کی گھٹنا دوبارہ پونے ورطی نہ ہو ابھی راتری میں کچھ ہاسماجک تطوہوں نے ساہب مجھے ساہب ہیں ان کے مشرام ککش کا ان کے مشرام ککش کا جو تالہ تھا اس کو توڑنے ہی کوشش کی اس کو انہوں نے اس کے دروازے کو توڑا اس کے کانچ توڑ دیئے جو ریکارڈ روم ہے جس میں ساری فائلیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی اس میں ہی توڑنے ہی کوشش کی اور شاید سمبتہ سے لے جانے ہی کوشش ہونے کی دو سال پہلے بھی یہاں سے ریکارڈ چوری ہو چکا ہے یہ موتی محل میں کچھ سرکاری جو دفتر سنچالے تھو رہے اس میں شرام بیبھاکہ بھی ایک دفتر ہے اور اس میں وہاں پر جو پدستگار ہے اس کے حوالدار کے دوارے سوچنا دی گئی تھی کہ رات کو موتی محل میں جو شرام بیبھاکہ جو آفیس ہے اس میں گوشنے کسی نے سارسکی سمبتی کی دو فوڑ گی تو اس پہ دھارہ آجار ستائیس اور سارسکی سمبتی کی نقصان دینیم کی دھارہ تین کے انترگیت پرکرن پنجیبت دکھیے گیا ہے آروپیو کی تلاش کی جاری